موسیقی ادھار ادھار ابھی ایک کیس آیا نا برطانیہ میں پتہ ہے آپ کو برطانیہ کی عدالت میں ایک کیس ان کیا یہ نارمل ہے نارمل اور ابنارمل میں ایک اور مثال آگئی ذہن میں برطانیہ میں ابھی کوٹ میں ایک کیس چلا ہے میرے دوست نے مجھے پورے اس کے لنگ بھیجے تھے خاتون نے کہا کہ یہ جو میرا بچہ ہے یہ فلان صاحب کا ہے کوئی بھی ان کے غفار بھائی ہوں گے یا انگریزوں کے جو بھی کریکٹر ہے نا یہ تو انگریزوں کے جو بھی یہ ان کا ہے بھائی تو میں کہہ رہا ہوں وہ تھوڑی کہہ رہی تھی بھائی اس کو بلایا گیا اس نے بولا میرا تو نہیں ہے جو باپ ہے وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے کیوں اس کو پتہ ہے میں پکڑا گیا اگر تو کوٹ خرچہ کس پر ڈالے گی میرے پر ڈالے گی وہ کہہ رہا ہے میرا نہیں ہے وہ خاتون کے رئیے یہ سی کا ہے اب کیس جب چلا تو پتہ چلا ان دو ہفتوں میں تو بہت سے آدمیوں کے ساتھ یہ اس کے ریلیشن رہا ہے اب پتہ ہی نہیں چلا رہا کس کا ہے بھائی وہ بندہ کہہ رہا ہے بھائی میرا نہیں ہے خاتون کہہ رہی ہے میں اسی کے ساتھ تھی اسی کا ہے جب ڈی اے نے کروایا گیا تو پتہ چلا نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے کسی اور کا ہے وہ نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے بلکہ تو مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا اچھا ان کے ہاں یہ نورمل ہے کہ بھائی نہ اس کا نکلا جس کا دعویٰ کیا تھا اور نہ اس کا نکلا جس کا پہ شک تھا بلکہ کسی تیسرے کا نکلا نورمل ہے یہ کہتے ہیں ترقی تو کر رہے ہیں نا ہم بھائی ہیں سلام تو چاند پہ جاؤ مریخ پہ جاؤ خلائی سیارے ہم چھوڑ رہے ہیں اببہ اببہ تم لوگوں کی ٹینشن ہے کس نے ابنورمل کام ہوئے اس میں نمبر ایک ہمارے ہاں کیا عورت یہ کہتی ہے کہ یہ بچے کا باپ ہے باپ خود چیخ چیخ کے کہتا ہے میرا بچہ ہے کسی اور کی طرح منصوب کیا کانگیں توڑ دوں گا اپنے بچے کو باپ میں نے جو فادر وائس آف فادر کی جو آواز جو میں نے یوٹیوب چینل پہ ڈالی تھی جو باپوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ سارے باپ اس پہ رو رہے تھے کہ ہمارا بچہ ہے ہمیں ملے اور گورا کہہ رہا ہے میرا ہے ہی نہیں مجھے نہیں چاہیے اب یا تو ہم ابنورمل ہیں بھائی پاگل ہو گئے ہیں یا گورا پاگل ہو گئے ہیں دونوں میں سے ایک فل پاگل ہیں دونوں ایک ایک سو اسی ڈگری پہ چل رہے ہیں نا ارے ہمارے ہاں باپ اس پہ رو رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے مجھے نہیں مل رہا خرچہ میں دینے کے لیے تیار ہوں ہفتے میں ایک دن تو میرے ساتھ گزارے میرا بچہ رو رہا ہے باپ وہ تو میں نے بہت ساری باپوں کے رونے کی ویڈیوز ڈالی نہیں ہے ایڈیٹنگ کی اس میں مرنہ تو چیخو پکار لگی بھی تھی اور ادھر گورا کیا کہہ رہا ہے عورت یعنی خود سے تو کوٹ میں جا کے کہہ ہی گئی کہ میرا بچہ ہے عورت کیس کر رہی ہے اس کا بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے میرا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کا ہے جب تحقیق ہوئی تو نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے بلکہ تھرڈ پرسن کا ہے تھرڈ پرسن پہ بیٹھے بیٹھے بلی آگئی وہ کہہ گا میں اس کیس میں کہیں تھا ہی نہیں اور میرا بچہ نکلوا دیا تم نے کہ میرا ہے وہ تو عذاب میں آگیا کہ نہیں آگیا تو یہ دونوں فلسفے اور دونوں کلچر اببہ کے معاملے میں ایک سو اسی ڈگری پر ہیں تو یا تو ہم فل پاگل ہیں کیونکہ ہم ایک انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں یا وہ فل پاگل ہیں دونوں میں سے ایک فل کیا ہے ایک کلچر کیا ہے فل پاگل اچھا پاکستان میں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ فل پاگل ہیں اور گوروں میں جو مذہب کو فالو نہیں کرتے وہ دوسری انتہا پر ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی کچھ بیچ کے لوگ ہیں جو تھوڑے تھوڑے پاگل ہیں تھوڑے نہیں ہیں آئی بھاسوں نے مثال کے طور پر ہمارے یہاں لبرل لوگوں میں جی میرا بچہ ہے ہے خرچہ میں نہیں اٹھاؤں گا اس کا آدھا تم اٹھاؤگی آدھا میں اٹھاؤں گا ٹھیک ہے نا یا میرا بچہ ہے لیکن پالو مانوں گا میرا ہے ذمہ داری بلکل بھی پوری نہیں کروں گا نہ میں اس کو یاد کروں گا کیونکہ یہ ٹینشن ہے ایسے کیسز بھی ہیں ایک پولیس والے نے مجھے بتایا کہ ایک باپ آیا اس نے بولا بھائی میں بچوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں یار بچوں سے میں جان چھڑانا چاہتا ہوں یہ ماں کو ملیں اور ساری ٹینشن اسی کی ہو میرے سے ہٹا یار ان کو ٹھیک ہے نا نام رہے میرا ولدیت میں ذمہ داری نہ ہو میری بہت کم کیسز ہیں لیکن کیونکہ ہم کلچر کو وہی گورے کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ جا ہم کہاں رہے ہیں یہ ایک سو اسی سے گھومتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ ٹن مار رہے ہیں کچھ ابھی وہیں ایک سو اسی پہ ہم جیسے بے وقوف کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ کیا ہے ٹن مارتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں ادھر تو یا تو میرے بھائی ہم فل پاگل ہیں یا گورہ فل پاگل ہے دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ابنورمل ہے اب میں آپ کو آتا ہوں اسلام کی طرف اسلام کیا کہتا ہے فطرت اللہ اللہتی فطر الناس علیہا میں جو تمہیں آرڈر دے رہا ہوں اس سے تم اپنی فطرت پہ باقی رہو گے ہمارے لیے اگر یہ ہو کہ ہماری بیگم ہمارے بچے کو بولے کہ یہ اس کا نہیں ہے ہم تو غصے سے پاگل ہو جائیں گے نا اور ادھر باپ غصے سے اس پہ پاگل ہو رہا ہے کہ میرے کھاتے میں ڈال دیا اب ان کو جب اسلام کا حکم بتایا جائے انگریز کو کہ جس بچے کا جو باپ ہے اس پر لازم ہے کہ مانے کہ میں باپ ہوں اس کو اسلام کا ہی حکم آسان لگے گا مشکل لگے گا مشکل وہ کہے گا اوف اسلام اتنا خطرناک مذہب یار ایک بچے کو میرے گھاتے میں ڈال رہا ہے یار اوف اب مجھے اب آپ بتاؤ یہ اسلام کا قصور ہے یا کلچر کا قصور ہے کلچر ہمیں اسلام نہیں ہم تو اسلام اس حکم پر خوش ہوتے ہیں کہ ہماری خدا نہ خواستہ کسی مرد کی اپنی بیوی سے طلاق بھی ہو جائے تو اسلام کہہ رہے ان بچوں کو کسی اور کے کھاتے میں ڈالنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے سورہ حجاب میں اللہ نے آیات نازل کی ادعوہم لی آبائہم لے پالک بچہ ہو بچپن سے گود میں لے کے پالا کاغذات میں اس کے حقیقی باپ کا نام آئے گا آپ اس کا باپ چینج نہیں کر سکتے قرآن نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے اس حکم سے باپ پریشان ہوگا یا خوش ہوگا کہ یار زبردست اسلام کا حکم ہے اور خوش اس لیے ہوگا کہ وہ باپ نیچر پر ہے کوئی بھی باپ جو حقیقی باپ ہوتا ہے اور فطرت پر ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو کبھی غیر کی طرف منصوب نہیں ہونے دیتا اس کو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے تو ہم اس ملک میں یہ چونکہ قانون صحیح ہے اس لئے ہم اس اسلامی قانون سے کیا ہیں خوشی محسوس کرتے ہیں کیا اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن الحمدللہ یہ خیانت بہت مشکل ہے کہ کہیں سے بھی عورت فتوہ لے گی نا سب کہیں گے حرام ہے یہ سب کیا کہیں گے یہ عمل کیا ہے حرام ہے کہ آپ نے عورت نے غیر باپ کی جگہ باپ کو ڈال دیا ہو یا باپ کی جگہ غیر باپ کو ڈال دیا ہو کبیرہ گناہی ہے چاہے باپ چرسی ہو ہیروینچی ہو موالی ہو کچھ بھی ہو قرآن کہہ رہا ہے کہ بچے کے کاغذ میں بچے کی نسبت اس کے سچی مچی کے باپ کی طرف ہوگی اے اللہ بعض دفعہ ہم بچہ کسی ٹرس سے لیتے ہیں ہمیں اس کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا پھر یہ ڈال سکتے ہیں اللہ کہتے ہیں نا 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 پھر بھی فرضی باپ کا نام نہیں ڈال سکتے تم پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہے بس اگر باپ کا نہیں پتا ہے تو سرپرست میں نام ڈال دو کہ یہ سرپرست ہیں باپ نہیں تبدیل ہو سکتا اب گورے کا حکم فطری ہے یا اسلام نے جو حکم دیا وہ نیچر کے قریب ہے یورپ اس کو نہیں مانتا کیوں وہ نیچر سے ہٹ گیا ہے اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا قصور ہے جو نیچر سے ہٹ گئے ہیں نہیں آری بات اسلام کے ساتھ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت کا